بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاس پڑھا لکھا لڑکا تھا بینک میں جوب کرتا تھا زندگی بہت اچھی سی گزر رہی تھی اس کی منگنی بھی ہوئی تھی لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی جس گھر میں منگنی ہوئی تھی وہ لوگ بہت امیر تھے لڑکی چھ بھائیوں کی اکیلی بہن تھی انہوں نے وقاس کو جہز میں لاکھوں کا سامان دینے کا وعدہ کیا پھر دن گزرنے لگے ایک دن کچھ یوں ہوا کے وقاس کے ہمسائے گھر سے رونے کی آواز آنے لگی سب گھر والے جلدی سے ہمسائے کے گھر گئے دیکھا ان کی بیٹی رو رہی تھی کرن چیخ چیخ کر رو رہی تھی پوچھنے پہ پتہ چلا کرن کا شہر مر گیا ہے ابھی ابھی اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے سب اداس ہو گئے کرن کی تو دنیا ہی اجڑ گئی چار چھوٹے چھوٹے بچے تھے وقاس اور کرن نے بچپن ایک ساتھ وزارہ تھا کرن بہت اچھی لڑکی تھی باہیا باہ خلاق وقاس کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ کرن کے عمر ابھی چھبیس سال ہے اس بیچاری کے ساتھ کیا ہو گیا دن گزرنے لگے کچھ چھ ماہ گزرے تھے کرن میں کے آگئی بچوں کو لے کر سب بہت اداس تھے پتہ چلا کرن کے سسرال والوں نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے شہر مر گیا اب کوئی پرسان حال نہیں تھا کرن بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی اب دن گزرنے لگے کرن گھر کا سارا کام کرتی دن بھر نوکرانی کی طرح کام کرتی رہتی بھابی لوگوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا کبھی کرن کے بچوں کو مارتی کبھی کرن کو تانے دیتی کرن زندگی سے تانے لگی تھی وقاس کو جب بھی کبھی کرن گلی میں ملتی وقاس حال پوچھتا کرن اداسی ہو کر بولتی اب دل مر جانے کو چاہتا ہے کیا کرو بچوں کے لئے جی رہی ہو وقاس نے کرن کے چہرے کی جانب دیکھا کرن کتنی خوبصورت ہے بس نصیب مار گئے کرن کو حوصلہ دیتا اللہ پاک سب کچھ ٹھیک کرے گا انشاءاللہ ایک دن کچھ یوں ہوا کرن کے بیٹے نے شرارت کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی لسی ڈی توڑ دی جس پہ کرن کے بھائی نے اس کے سب بچوں کو بہت مارا دوسری جانے وقاس کی آج مہندی تھی وقاس کے گھر میں خوشیوں کا سماہ تھا وقاس بازار سے واپس آ رہا تھا دیکھا کرن پیدل چلتے ہوئے جا رہی تھی ساتھ بچے تھے وقار نے کار روکی اس وقت نو بج رہے ہیں کہاں جا رہی ہو کرن وقاس نے کرن کو آواز دی کرن خاموشی سے آگے بڑھتی رہی وقاس کار سے اترا کرن کے پاس گیا کرن کہاں جا رہی ہو اس وقت کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے ہچکی بھر کر رونے لگی وقاس نے اہستر سے پوچھا کرن کیا ہوا بچے کے چہرے پہ زخم تھا میں نے پوچھا اسے کیا ہوا ابھی بڑا بیٹا آٹھ سال کا تھا کرن رونے لگی جب بچوں کا باپ مر جائے نا تو لوگ درندے بن جاتے ہیں آج میں بچوں کو لے کر نہر میں چھلانگ لگا دوں گی میری زندگی جہنم بن چکی ہے وقاس نے کرن کی جانب دیکھا کرن یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ تھی بہت سمجھدار اور بارخلاک لڑکی تھی لیکن حالات نے اسے کیا بنا دیا کرن ایک بات کہوں کرن خاموش رہی وقاس نے کرن سے درخواست کی کہ میرے ساتھ ایک بار میرے گھر چلو پھر جہاں جی چاہے چلے جانا کرن کو مشکل سے راضی کیا بچوں کو ساتھ لیا اپنے گھر چلا گیا گھر میں مہندی کی تیاری چل رہی تھی سب بہت خوش تھے اتنے میں جس لڑکی سے شادی ہونی تھی اس لڑکی کا میسج آیا وقاس جان بھائی پوچھ رہے ہیں کار کون سی لینی ہے وقاس چک رہا لڑکی سے کہنے لگا تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں اب می ابو سابو ہو آواز دی چاچا تایا سب اکٹھے ہو گئے وقاس نے کرن کی جانب دیکھا اور کہنے لگا میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کرن سے نکاح کروں گا کل اتنا کہنا تھا سب حیران رہے گئے کرن کی تو جیسے دھڑکن ہی رک گئی کرن کی آنکھ سے آنسو چلکا وقاس نے کرن سے پوچھا تو مجھے شادی سے پہلے بھی بہت اچھی لگتی تھی بس کبھی کہہ نہیں پایا تھا کیا تم کو کوئی اعتراض ہے اس رشتے سے کرن وقاس کی طرف دے کر بولی آپ میرے لئے یہ سب کیوں کر رہے ہیں وقاس بولا بس دل چاہتا ہے آپ کو خوشیوں کے کچھ پل دوں وقاس کے ابا بولے تم پاگل ہو گئے ہو وقاس بولا ابو جان میں جانتا ہوں جس گھر میں آپ لوگوں نے میرا رشتہ کیا ہے وہ لوگ امیر ہیں بہت پیسے والے مجھے لاکھوں کرونوں کی جائداد بھی دیں گے لیکن ابو کرن اگر مر گئی نہ تو میں زندگی بھر تڑپتا رہوں گا کرن کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہ تھا اب کرن نے ہاں کر دی سب خاموش تھے کیا کہہ سکتے تھے وقاس نے کرن سے نکاح کر لیا کرن کو سینے سے لگا لیا کرن کے بچے بھی اپنا لیے کرن کے نام ایک گھر بھی کیا وہ بہت خوش تھے دونوں اور جانتے ہو پھر کیا ہوا کچھ ماہ بعد وقاس کی صحت کچھ خراب ہوئی ڈاکٹرز نے معینہ کیا پتہ چلا وقاس کو ایک بیماری لہاک ہے جس کی وجہ سے وقاس کبھی باپ نہیں بن سکتا اور وہ بیماری وقاس کو دس سال پہلے کی ہے اور اللہ کے فیصلے بہتر ہوتی ہیں وقاس نے کرن کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پہلا اور خوشی سے زندگی گزارنے لگا وقاس مسکرا کر بولا کسی شہزادی کے ساتھ محبت بھرا رشتہ نبھا کے دیکھیں دل کو سکون آ جائے گا کسی کے لئے جی کر تو دیکھو دیکھنا دنیا جنت ہو جائے گی کسی ڈکتے کو بچا کر دیکھتے سانسوں میں خوشبو بکھر جائے گی کیرن آج بہت خوش ہے وقاس کا ہاتھا میں مسکراتے ہوئے جی رہی ہے وہ مرد جو عورت کو دکھ دیتی ہیں بھلا وہ سوچیں تو سہی کیا ان کو اللہ نہیں دیکھ رہا عورت پہ ستم ڈھانے والے ایک بار وقاس بن کر دیکھئے زندگی میں سکون آ جائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا